بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈی ایچ اے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے نیو جوپس کے بارے میں بتاؤں گا ڈی ایچ اے گممنٹ جوپس ہیں جس کے لیے آپ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں بہت زبدیس جوپس ہیں اور اس کے لیے ایج لیمٹ بھی کافی ہے اپ ٹو ایج لیمٹ ہے اس میں ففٹی یئرز اور آپ اس کے لیے پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں ہم فری میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ اس جوپ کی مکمل تفصیلات ریڈ کرنے کے لیے اور اس میں اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے گوگل پہ آئیں گے اور گوگل پہ آپ سرچ کریں گے بیسٹ پاک جوپس بیسٹ پاک جوپس لکھ کے آپ گوگل پہ انٹر کریں گے بیسٹ پاک جوپس لکھ کے آپ گوگل پہ انٹر کریں گے تو یہاں ٹوپ پہ آپ کو ایک ویبسٹ شو ہوگی bestparkjobs.com all jobs in Pakistan simply آپ اس ویب سیٹ کو اوپن کر لیں گے یہ ویب سیٹ آپ کے پاس جیسے اوپن ہوگی یہاں پہ آپ کو جوب کا ڈیفرینٹ سیکشن مل جائیں گے یہاں پہ ڈی ایچی کی جو جوبز ہیں وہ گورنٹ جوبز ہیں تو اس کے لیے آپ یہاں پہ گورنٹ جوب والے سیکشن کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ تمام آپ کو جو گورنٹ جوبز ہیں ریسنٹ جو آنونس کی گئی ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے اور یہاں پہ آپ کو ایک پوسٹ فائنڈ کرنی ہے ڈی ایچی جوبز ٹوانٹی ٹوانٹی ڈیفنس ہاؤسنگ آثارٹی ڈاؤنلوڈ اپلیکیشن فارم آپ اس پوسٹ کو اوپن کر لیں گے اور اس پوسٹ میں آپ کو ڈی ایچی کی جوب کی مکمل تفصیلات مل جائیں گے سب سے پہلے اس کے بعد اس میں اس کی کونسی آسامیہ آرکیٹیکٹ اسی آسامیہ آرکیٹیکٹ اس کے بعد آپ یہاں پہ ریڈ کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا کمپلیٹ پروسیجر آپ کو ڈی ایچی ایپلیکیشن فارم سب سے پہلے فیل کرنا ہے اس کو آپ نے سینڈ کرنا ہے اور میں سب سے پہلے آپ کو جو ایپلیکیشن فارم ہے انگلیش یا اردو میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دونوں لنک آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے دونوں میں سے کوئی بھی ایک ایپلیکیشن فارم آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اس کو فیل کریں گے اور آپ کو ڈی ایچی ایپلیکیشن فارم ہے اس کے بعد آپ کو اپنی سی وی اور ساتھ میں اپنے ایڈوکیشنل سارٹیفکیٹ کی کوپیز یہ تینوں چیزیں آپ نے اس ایڈریس پہ سینڈ کر دینی یہ ڈی ایچی ملتان کا ایڈریس ہے اس پہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں نیچے آپ اس کو افیچیل ایڈ ریڈ کر سکتے ہیں اس میں تمام اسامی کی مکمل تفصیلات موجود ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کریے گا ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ